سبغے انڈ سنز سوداگران و ناشرانی کتب تحریر مشتاق احمد یوسفی یہ اس پرمید زمانے کا ذکر ہے جب انہیں کتابوں کی دکان کھولے اور ڈیل کارنے کی پڑھے دو تین مہینے ہوئے ہوں گے اور جب ان کے ہونٹوں پر ہر وقت وہ دھلی منجی مسکراہت کھیلتی رہتی تھی جو آج کل صرف ٹوت پیسٹ کے اشتہاروں میں نظر آتی ہے اس زمانے میں ان کی باتوں میں وہ اڑ کر لگنے والا جوش اور ولولا تھا جو بالعموم انجام سے بے خبر سٹے بازوں اور نو مسلموں سے بنصوب کیا جاتا ہے دکان کیا تھی کسی بگڑے ہوئے رئیس کی لائیوری تھی معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے چن چن کر وہی کتابیں دکان میں رکھی ہیں جو خود ان کو پسند تھی اور جن کے متعلق انہوں نے ہر طرح اپنا اتمنان کر لیا تھا کہ بازار میں ان کی کوئی مانگ ہے نہ کھپت ہمارے دوست مرزا عبدالعود بیگ نے دکان میں قدم رکھتے ہی اپنی تمام نا پسندیدہ کتابیں اس خوش سلیگی سے یک جا دے گی تو ایک دفعہ اپنی پرانی اینک پر اعتبار نہیں آیا اور جب اعتبار آ گیا تو الٹا پیار آنے لگا اپنے مخصوص کھٹ مٹھے لہجے میں بولے یار اگر عام پسند کی بھی دو چار کتابیں رکھ لے دے تو گاک دکان سے اس طرح نہ جاتے جیسے سکندر دنیا سے گیا تھا دونوں ہاتھ خالی تاجرانہ تبسم کے بعد فرمایا میں صرف میعاری کتابیں بیچتا ہوں پوچھا میعاری کی کیا پہچان ارشاد ہوا سنو میرے ایک قریبی ہمسائے ہیں پروفیسر قاضی عبدالقدوس چوبیس گھنٹے کتابوں میں جھٹے رہتے ہیں لہٰذا میں نے کیا یہ کہ دکان کھولنے سے پہلے ان سے ان کی اپنی پسندیدہ کتابوں کی مکمل فہرست بنوالی پھر ان کتابوں کو چھوڑ کر اردو کی بقیہ تمام کتابیں خرید کے دکان میں سجا دی اس سے بہتر انتخاب کوئی کر کے دکھا دے پھر ایکہ ایکی تاجرانہ لہجہ بنا کر سیغے جمع میں ہمکارے ہماری کتابیں اردو عدب کی آبرو ہیں اور ہم یہ بہت ارزام بیچتے ہیں مرزا نے اسی لہجے میں جملہ پورا کیا مصیبت یہ تھی کہ ہر کتاب ہر مصنف کے مطالق ان کی اپنی رائے تھی بیلاغ اور اٹل جس کا اظہار و اعلان بلجبر اور بمنزل دینی فرض سمجھتے تھے چنانچہ بارہا ایسا ہوا کہ انہوں نے گاہ کو کتاب خریدنے سے جبرن باز رکھا کہ اس سے اس کا عدبی ذوق خرابتر ہونے کا اندیشہ تھا سچ تو یہ ہے کہ وہ کتب فروش کم اور کتب نما زیادہ تھے کبھی کوئی خریدار ہلکی پھلکی کتاب مانگ باتتا تو بڑی شفقت سے جواب دیتے یہاں سے دو گلیاں چھوڑ کر سیدھے ہاتھ کو مر جائیے پرلے نکڑ پر چوڑیوں کی دکان کے پاس ایک لیٹر بکس نظر آئے گا اس کے ٹھیک سامنے جو انچی سی دکان ہے بچوں کی کتابیں وہی ملتی ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ اب تک یاد ہے کہ ایک صاحب کلیات مومن پوچھتے ہوئے آئے اور چند منٹ بعد مولوی محمد اسماعیل میرٹھی مرہن کی نظموں کا گلدستہ ہاتھ ملے ان کی دکان سے نکلے ایک دن میں نے پوچھا اختر شیرانی کی کتابیں کیوں نہیں رکھتے مسکرائے فرمایا وہ نابالک شاعر ہے میں سمجھا شاید مائنر پوئٹ کا وہ یہی مطلب سمجھتے ہیں میری حیرانی دیکھ کر خود ہی وضاحت فرما دی کہ وہ وصل کی اس طور پر فرمائش کرتا ہے گویا کوئی بچہ ٹافی مانگ رہا ہے اس پر میں نے اپنے ایک محبوب شاعر کا نام لے کر کہا کہ بچارے ہوش خلیج آبادی نے کیا خطا کی ہے ان کے مجموعے بھی نظر نہیں آتے ارشاد ہوا کہ اس ظالم کے تقاضائے وصل کے یہ تیور ہیں گویا کوئی قابلی پتھان ڈانٹ ڈانٹ کر ڈوبی ہوئی رقم وصول کر رہا ہے میں نے کہا مگر وہ زبان کے بادشاہ ہیں بولے ٹھیک کہتے ہو زبان ان کے گھر کی لونڈی ہے اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں آجز ہو کر میں نے کہا اچھا یوں ہی سہی مگر فانی بدائیونی کیوں غائب ہیں فرمایا وہ میرے مصور غم ہیں میں نے کہا بجا مگر مہدی الافادی تو کامل انشاء پرداز ہیں بولے چھوڑو بھی فانی مصور غم ہیں تو مہدی مصور بنت عام واللہ وہ انشائیہ نہیں نسائیہ لکھتے ہیں بلاخر میں نے ایک جانے پہچانے پروفیسر نقاد کا نام لیا مگر پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے کانوں سے فاضل پروفیسر کے والد بزرگوار کو لکھنو کو نکھلو اور مزاج شریف کو مجاز شریف کہتے سنا تھا چنانچہ اس پدرانانہ اہلی کی بنیاد پر ان کے تنقیدی مزامین دکان میں کبھی بار نہ پاسکے یہی نہیں خود پروفیسر موظوف نے ایک محفل میں ان کے سامنے غالب کا ایک مشہور شیر غلط پڑھا اور دوہرے ہو ہو کر داد وصول کی سو الگ میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے بولے فرق کی ایک ہی رہی میرن صاحب کا قصہ بھول گئے کسی نے ان کے سامنے غالب کا شیر غلط پڑھ دیا تیوریاں چڑھا کر بولے نیا یہ کوئی قرآن و حدیث ہے جیسے چاہا پڑھ دیا آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ بہت سی کتابیں وہ اس لین ہی رکھتے تھے کہ ان کو سخت نہ پسند تھی اور ان کے مسننفین سے وہ کسی نے کسی موضوع پر ذاتی اختلاف رکھتے تھے لیکن معدود چند مسننفین جو اس معتوب و مغضوب زمرے سے خارج تھے ان کی کتابیں دکان میں رکھتے ضرور تھے مگر کوشش یہی ہوتی کہ کسی طرح بکنے نہ پائیں کیونکہ وہ انہیں بہت پسند تھی اور انہیں سنگوا سنگوا کر رکھتے ہیں اور انہیں سنگوا سنگوا کر رکھنے میں عجیب روحانی لذت محسوس کرتے تھے پسند نہ پسند کی اس غیر تاجرانہ کشاکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ کتب از جا نہ جمبت یعنی کتاب اپنی جگہ سے نہیں ہیلی سنی سنائی نہیں کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دیوان غالب مصور دکان میں مہینوں پڑھا رہا محض اس وجہ سے ان کا خیال تھا کہ دکان اس کے بغیر سونی سونی معلوم ہوگی مرزا کہا کرتے تھے کہ ان کی مثال اس بدنصیب کساب کسی ہے جسے بکروں سے عشق ہو جائے کتابوں سے عشق کا یہ حال تھا کہ این بہنی اور بکری کے اوقات میں بھی مطالعے میں کمر کمر غرق رہتے ہیں یہ کمر کمر کی قید اس لئے لگانا پڑی کہ ہم نے آج تک انہیں کوئی کتاب پوری پڑھتے نہیں دیکھا مرزا اسی بات کو یوں کہتے تھے بہت کم کتابیں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو ان سے پڑھوا سکتی ہیں یہی نہیں اپنے مطالعے کی تقنیق کے مطابق رومانوی اور جاسوسی ان کو ہمیشہ الٹا یعنی آخر سے پڑھتے تاکہ ہیروین کا حشر اور قاتل کا نام فوراں معلوم ہو جائے ان کا قول ہے کہ میاری ناول وہی ہے جو اس طرح پڑھنے میں بھی آخر سے شروع تک دلچسپ ہو ان کا قول ہے کہ میاری ناول وہی ہے جو اس طرح پڑھنے پر بھی آخر سے شروع تک دلچسپ ہو ہر کہیں سے دو تین صفحے الٹ پلٹ کر پوری کتاب کے مطالق بے درے غرائے قائم کر لینا اور پھر اسے منوانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا بعض اوقات تو لکھائی چھپائی دیکھ کر ہی ساری کتاب کا مضمون بھانپ لیتے مجھے یاد ہے کہ اردو کی ایک تازہ چھپی ہوئی کتاب کا کاغذ اور روشنائی سنگ کر نہ صرف اسے پڑھنے بلکہ دکان میں رکھنے سے بھی انکار کر دیا ان کے دشمنوں نے اڑا رکھی تھی کہ وہ کتاب کا سرورک پڑھتے پڑھتے انگنے لگتے ہیں اور اس عالم کشف میں جو کچھ دماغ میں آتا ہے اس کو مصنف سے منصوب کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے بیزار ہو جاتے ہیں اور مصنف غریب کس شمار کتار میں ہیں اپنے عدبی قیاس و قیافے کا ذکر کرتے ہوئے ایک دن یہاں تک ڈینگ مارنے لگے کہ میں آدمی کی چال سے بتا سکتا ہوں کہ وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتا رہا ہے اتفاق سے اس وقت ایک بھرے بھرے پچھائے والی لڑکی دکان کے سامنے سے گزری چینی کمیس اس کے بدن پر چست فکرے کی طرح کسی ہوئی تھی سر پر ایک ریبن سلیکے سے اوڑے ہوئے جسے میں ہی کیا کوئی بھی شریف آدمی دپٹا نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ دپٹا کبھی اتنا بھلا معلوم نہیں ہوتا تنگ موری اور تنگ تر گھیر کی شلوار چال اگرچہ کڑی کمان کا تیر نہ تھی لیکن کہیں زیادہ مہک کمان کتنی بھی اتری ہوئی کیوں نہ ہو تیر لا محالہ سیدھا ہی آئے گا ٹھمک ٹھمک کر نہیں لیکن وہ قتالہ عالم قدم آگے بڑھانے سے پہلے ایک دفعہ جسم کے درمیانی حصے کو گھنٹے کے پینڈولم کی طرح دائیں بائیں یوں ہلاتی کہ بس چھوری سے چل جاتی نتیجہ یہ کہ متذکرہ حصہ جسم نے جتنی مسافت جنوب سے شمال تک تائی کی اتنی ہی مشرق سے مغرب تک مختصر یوں سمجھئے کہ ہر گام پر ایک قد آدم سلیب بناتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اچھا بتاؤ اس کی چونکھی چال سے کیا ٹپکتا ہے میں نے پوچھا اس کی چال سے تو بس اس کا چال چلن ٹپکے ہے مجھے آنکھ مار کر لہکتے ہوئے بولے پھر وہی بات چال سے بتاؤ کیسی کتابیں پڑتی ہے میں نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا پگلے یہ تو خود ایک کتاب ہے انہوں نے شہادت کی انگلی سے سڑک پر ان ناخانگان کی طرف اشارہ کیا جو ایک فرلانگ سے اس کے پیچھے پیچھے فہرست مزامین کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے تھے دیکھا گیا ہے کہ وہی کتب فروش کامیاب ہوتے ہیں جو کتاب کے نام اور قیمت کے علاوہ اور کچھ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ان کی نواقفیت عامہ جس قدر وسیع ہوگی جس قدر امیق اور متنوہ ہوگی اتنی ہی بھرپور خود اعتمادی اور معصون گمراہی کے ساتھ وہ بری کتاب کو اچھا کر کے بیچ سکیں گے اس کے برعکس کتابیں پڑھتے پڑھتے ادھوری ہی سہی ہمارے ہیرو کو اسلامی ناولوں کے جوشیل مقالمے حفظ ہو گئے تھے اور اب بغدادی جمخانے میں کبھی دیسی ویسکی کی زیادتی سے موصوف پر ہزیانی کیفیت تاری ہو جاتی تو دشمنان اسلام پر گھن سے تان تان کر تڑاک پڑاک ایسے ڈائلاغ بولتے جن سے شوق شہادت اس طرح ٹپکا پڑتا تھا کہ پیروں تک ایمان تازہ ہو جاتا ہنسلسل ورگ گردانی کے سبب نئی نویلی کتابیں اپنی کماری کراری مہک اور جلدگی کساوٹ کھو چکی تھی بیشتر صفحات کے کونے کتے کے کانوں کی طرح مڑ گئے تھے اور بعض پسندیدہ آرہ کی یہ کیفیت تھی کہ جانا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر گزرا اور لشکر بھی وہ جو خون کی وجہے پیک کی چھنٹیں اڑاتا ہوا گزر جائے ایک مرتبہ ان کو بھرے دکان میں اپنے ہی سائز کے ایک اسلامی ناول کا اتر نکالتے دیکھا تو مرزا نے ٹوکا لوگ اگر کسی حلوائی کو مٹھائی چکتے دیکھ لیں تو اس سے مٹھائی خریدنی چھوڑ دیتے ہیں اور ایک تم ہو کہ ہر آئے گئے کے سامنے کتب چشی کرتے رہتے ہو پھر کیا تھا پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے پھٹ پڑے کتب فیروشی ایک علم ہے برخوردار ہمارے ہاں نین جاہل کتابیں لکھ سکتے ہیں مگر بیچنے کے لئے باخور ہونا ضروری ہے بائیں ہی اسی طرح جیسے ایک اندھا سرمہ بنا سکتا ہے مگر اب بیچ بازار میں کھڑے ہو کر بیچ نہیں سکتا نیا تم کیا جانو کیسے کیسے جید جاہل سے پالا پڑتا ہے اپنی عزیز ترین کتاب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جی میں آتی ہے دیوان غالب مائے مقدمہ مولانا امتیاز علی ارشی ان کے سر پر دے مارو تمہیں یقین نہیں آئے گا دو ہفتے ہونے کو آئے ایک مظلوم صورت کلرک یہاں آیا اور مجھے اس کونے میں لے جا کر کچھ شرماتے لجاتے ہوئے کہنے لگا کرشن چندر ایمے کی وہ کتاب چاہیے جس میں تیرے ماں کے دودھ میں حکم کا اکہ والی گالی ہے خیر اسے جانے دو کہ اس بیچارے کو دیکھ کر واقعی محسوس ہوتا تھا کہ یہ گالی سامنے رکھ کر ہی اس کی صورت بنائی گئی ہے مگر ان صاحب کو کیا کہو گے جو نئے نئے اردو کے لیکچر مقرر ہوئے ہیں میرے واقع فقار ہیں اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو کالج میں پہلی تنخواہ وصول کر کے سیدھے یہاں آئے اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ لگے پوچھنے صاحب آپ کے ہاں منٹو کی وہ کتاب بھی ہے جس میں دھرن تختہ کے معنی ہوں اور ابھی پرسوں کا ذکر ہے ایک محترمہ تشریف لائیں سن یہی اٹھارہ انیس کا نکلتا ہوا فربہ بدن اپنی گڑیا کی چولی پہنے ہوئی تھی دونوں ہتھیلیوں کی رحل بنا کر اس پر اپنی کتابی چہرہ رکھا اور لگی کتابوں کو ٹکر ٹکر دیکھنے اسی جگہ جہاں تم کھڑے ہو پھر دریاز گیا کوئی ناول ہے میں نے راتوں کی نیند حرام کرنے والا ایک ناول پیش کیا رحل پر سے بولی یہ نہیں کوئی ایسا دلچسپ ناول دیجئے کہ رات کو پڑھتے ہی نیند آ جائے میں نے ایک ایسا غشی آور ناول نکال کر دیا مگر وہ بھی نہیں جچا دراصل انہیں کسی گہرے سبز گرد پوش والی کتاب کی تلاش تھی جو ان کی خوابگاہ کے سرخ پردوں سے میچ ہو جائے اس سخت میار پر صرف ایک کتاب پوری اتری وہ تھی استاد موٹر ڈرائیوری منظوم جس کو دراصل اردو زبان میں خودکشی کی آسان ترکیبوں کا پہلا منظوم ہدایت نامہ کہنا چاہئے میں نے نوخیص خاتون کی حمایت کی ہمارے ہاں اردو میں ایسی کتابیں بہت کم ہیں جو بغیر گرد پوش کی بھی اچھی لگیں گرد پوش تو ایسا ہی ہے جیسے عورت کے لئے کپڑے مگر ہالی وڈ میں آج کل زیادہ تر ایکٹریس ہیں ایسی ہیں جو اگر کپڑے پہن لیں تو ذرہ بھی اچھی نہ لگیں مرزا نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا لیکن نئے نئے شوق تھا اور ابھی یہ نوبت نہیں آئی تھی کہ ایسے واقعات سے ان کی طبیعت سچ مچ مقدر ہو جائے دیل کرنگی کے مشورے کے مطابق وہ ہر وقت مسکراتے رہتے اور ہم نے سوتے میں بھی ان کی باچیں بطور خیر سگالی کھلی ہوئی دیکھیں اس زمانے میں بقول مرزا وہ چھوٹا دیکھتے نہ بڑا ہر کس نہ کس کے ساتھ ڈیل کرنے کی کیا کرتے تھے حد یہ کہ ڈاکیاں اگر بے رنگ خط بھی لاتا تو انعام و اکرام دے کر رخصت کرتے گاہکوں کو تو ذاتی مہمان سمجھ کر بچ بچ جاتے اور اکثر متائے سخن کے ساتھ اور کبھی اس کے بغیر ہی خود بھی بک جاتے سچ ہے خوشخل کی کبھی رائے گا نہیں جاتی چنانچہ چند ہی دنوں میں دکان چل نکلی مگر دکاندارے ٹھپ ہو گئی یہ صورت تضاد اس طرح پیدا ہوئی کہ دکان پر اب ان قدر دانوں کی ریل پیل ہونے لگی جو اصل میں ان سے کوکاکولا پینے یا فون کرنے آتے اور روکن میں ایک آدھ کتاب آریتن لے کر ٹلتے جس گاہک سے خصوصیت برتے اس کی پیشوائی کو بے تہاشہ دوڑتے ہوئے سڑک کے اس پار جاتے پھر اسے اپنے اونچے سے سٹول پر بٹھا کر فوراں دوسرے گاہک کو چالیس قدم تک رخصت کرنے چلے جاتے ہر دو رسوم کی پرتکلف ادائیگی کے دوران دکان کسی ایک گاہک یا گروہ کی اجتماعی تحویل میں رہتی نتیجہ کتابوں کی کتاروں میں جا با جا کھانچے پڑ گئے جیسے دانت ٹوڑ گئے ہوں ان کے اپنے بیان کے مطابق ایک نئے گاہک کو جس نے ابھی ابھی غبار خاطر کا ایک نسخہ ادھار خریدہ تھا پاس والے رسطوران میں مصنف کی من بھاتی چینی چائے پلانے لے گئے حلفیہ کہتے کہ مشکل سے ایک گھنٹہ وہاں بیٹھا ہوں گا مگر واپس آ کر دیکھا تو نور اللغات کی چوتھی جلد کی جگہ خالی تھی ظاہر ہے کہ کسی بے ایمان میں موقع پاتے ہی ہاتھ ساف کر دیا انہیں اس کی جگہ فسانہ آزاد کی چوتھی جلد رکھنا پڑی اور آخر کو یہی سٹ چاکسو کالج لائبریری کو بزریا وی پی سپلائی کیا چوریاں بڑھتی دیکھ کر ایک بزرگوار نے جو یوم افتتا سے دکان پر اٹھتے بیٹھتے تھے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صرف بیٹھتے تھے اس لیے کہ ہم نے ان کو کبھی اٹھتے نہیں دیکھا مال کی ناجائز نکاسی روکنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ ایک تعلیم آفتہ مگر ایماندار مینجر رکھ لیا جائے ہر چند کے ان کا روح سخن اپنی ہی طرف تھا لیکن ایک دوسرے صاحب نے جو خیر سے صاحب دیوان تھے اور روزانہ اپنے دیوان کی بکری کا حال پوچھنے آتے اور اردو کے مستقبل سے مایوس ہو کر لوٹتے تھے خود کو اس اسامی کے لیے پیش ہی نہیں بلکہ شام کو اپنے گھر واپس جانے سے بھی انکار کر لیا یہی صاحب دوسرے دن سے خزانچی جی کہلائے جانے لگے سورت سے سزایفتہ معلوم ہوتے تھے اور اگر واقعی سزایفتہ نہیں تھے تو یہ پولیس کی این بھلے من ساہٹ تھی بہرحال یہی ان کی ذاتی سے خیانت مجرمانہ کا کوئی خدشہ نہ تھا کیونکہ دکان کی ساری بکری مدتوں سے ادھار پر ہو رہی تھی یوں تو دکان میں پہلے ہی دن سے آج نقد کل ادھار کی ایک چھوڑ تین تین تختیاں لگی تھی مگر ہم دیکھتے چلے آئے تھے کہ وہ کل کا کام آج ہی کر ڈالنے کے قائل ہیں پھر یہ کہ کرز پر کتابیں بیچنے پر ہی اکتفا کرتے تو سبر آ جاتا لیکن آخر آخر میں یہاں تک سننے میں آیا کہ بعض گاک ان سے نقد روپے کرز لے کر پاس والی دکان سے کتابیں خریدنے لگے ہیں میں موقع کی تلاش میں تھا لہٰذا ایک دن تخلیہ پا کر انہیں سمجھایا کہ بندہ خدا اگر کرز ہی دینا ہے تو بڑی رقم کرز دو تاکہ لینے والے کو یاد رہے اور تمہیں تقاضہ کرنے میں شرم نہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے کرزیں دے کر خلق خدا کے ایمان اور اپنے اخلاق کی ازمائش کاہ کو کرتے ہو میری بات ان کے دل کو لگی دوسرے ہی دن خزانچی جی سے نادہند خریداروں کی مکمل فہرست حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کرائی اور پھر خود اسی ترتیب سے ادھار وصول کرنے کا پنج روزہ منصوبہ بنا ڈالا لیکن علیف ہی کی عدیف میں ایک ایسا ناہجار آن پڑا کہ چھے مہینے تک بے سے شروع ہونے والے ناموں کی باری ہی نہیں آئی میں نے یہ نقشہ دیکھا تو پھر سمجھایا کہ جب یہ حضرات تمہارے پاس حروف تہجی کی ترتیب سے کرز لینے آئے تو تم اس ترتیب سے وصول کرنے پر کیوں اڑے ہوئے ہو سیدھی سی بیعت تھی مگر وہ منطق پر اتر آئے کہنے لگے اگر دوسرے بے وصول ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی بے وصولہ ہو جاؤں دیکھتے نہیں سکول میں حاضری کے وقت بچوں کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے پکارے جاتے ہیں مگر بچوں کو اسی ترتیب سے پیدا یا پاس ہونے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا بولتے کیوں نہیں اس کے باوجود میری نصیحت کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ اب کتاب ادھار نہیں بیچتے تھے توفتن دے دیا کرتے تھے کہتے تھے جب رقم بھوگنی ہی ہے تو پھر سواب سے بھی کیوں محروم رہوں ادھر کچھ عرصہ سے انہوں نے بہی کھاتے لکھنا بھی چھوڑ دیا تھا جس کا یہ معقول جواز پیش کرتے کہ میں نقصان مایہ میں جان کے زیان کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا مرزا نے یہ لٹ مچی دیکھی تو ایک دن پوچھا آج کل تم نے حکومت کے فرائض کیوں انجام دے رہے ہو کیا مطلب تم نے قوم کی مفت تعلیم کا ذمہ کیوں لے رکھا ہے مرزا نے پوچھا اب ان کے چہرے پر دانائی کی وہ چھوٹ پڑنے لگی جو عموماً دیوالہ نکلنے کے بعد طلوع ہوتی ہے مرزا کا خیال ہے کہ جب تک دو تین دفعہ دیوالہ نہ نکلے آدمی کو دکانداری کا سلیکہ نہیں آتا چنانچہ اس مبارک بربادی کے بعد وہ بجھ سے گئے اور ہر شہے میں اپنی کمی محسوس کرنے لگے وہ دائمی مسکراہت بھی غائب ہو گئی اور اب وہ بھول کر کسی گاک سے سیدھے مو بات نہیں کرتے تھے مبادہ وہ ادھار مانگ بیٹھے اکثر دیکھا کہ جو ہی گاک نے دکان میں قدم رکھا اور انہوں نے گھرک کر پوچھا کیا چاہیے ایک دن میں نے کہا اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ کتابوں کی دکان ہے پھر تم کیوں پوچھتے ہو کیا چاہیے کیا چاہیے فرمایا کیا کروں بازے بازے کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ یہ پوچھنا پڑتا ہے کتابیں رکھنے کے گناہگار ضرور تھے توان و کرہن بیج بھی لیتے تھے لیکن ایار تبا خریدار دیکھ کر ان کے نکچڑے پن کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص پوچھتا ہوا آیا لغت ہے لغت کا تلفز اس نے لطف کے وزن پر کیا انہوں نے نتھنے پلا کر جواب دیا اسٹاک میں نہیں ہے وہ چلا گیا تو میں نے کہا یہ سامنے رکھی تو ہے تم نے انکار کیوں کر دیا کہنے لگے یہ لغت ہے پھر یہ بھی کہ اس بیچارے کا کام ایک لغت سے تھوڑا ہی چلے گا ہاں تلفز پر یاد آیا کہ اس دور ابتلا میں انہوں نے دکان میں اذکار رفتہ ریڈیو رکھ لیا تھا اسی کو گود میں لیے گھنٹوں گڑ گڑا ہٹ سنا کرتے تھے جسے وہ مختلف ملکوں کے موسم کا حال کہا کرتے تھے بعد میں مرزا کی زبانی غایت سمہ خراشی یہ معلوم ہوئی کہ اس ریڈیائی دمے کی بدالت کم از کم گاکوں کی غلط اردو تو سنائی نہیں دیتی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ کتب فروشوں کو ہر کتاب پر اوسطاً تیس چالیس فیصد کمیشن ملتا ہے بلاکد و کعوش جس پیشے میں منافع کی یہ شرعہ عام ہو اس میں دیوالہ نکالنے کے لئے غیر معمولی دل و دماغ درکار ہیں اور وہ ایسے ہی دل و دماغ کے مالک نکلتے اپنی حسابی صلاحیتوں کا دستاویزی ثبوت وہ اس زمانے ہی میں دے چکے تھے جب سماحی امتحان کی کافی میں وہ اپنا نام شیخ سبغت اللہ لکھتے اور غیر سرکاری طور پر محس سبغے کہلاتے تھے اسی زمانے سے وہ اپنے اس عقیدے پر سختی سے قائم ہیں کہ علم الحساب در حقیقت کسی متعصب کافر نے مسلمانوں کو آزار پہنچانے کے لئے ایجاد کیا تھا چنانچہ ایک دن یہ خبر سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ رات ان پر علم الحساب ہی کہ کسی قائدے کی روح سے یہ منکشف ہوا ہے کہ اگر وہ کتابیں نہ بیچیں دکان ہی میں پڑی سڑنے دیں تو نوے فیصد منافع ہوگا منافع کی یہ اندہ دند شہرہ سن کر مرزا کے بھی موم پانی بھرائے لہٰذا نزدیک ترین گلی سے سبغے کے پاس وہ گر معلوم کرنے پہنچے جس کی مدد سے وہ بھی اپنے پرانے کوٹوں کی دکان میں تالہ ٹھوک کر فلفور اپنے دل در دور کر لیں سبغے نے کان میں لگی ہوئی پینسل کی مدد سے اپنے فارمولے کی جو تشریح کی اس کا لبے لباب سلیس اردو میں یہ ہے کہ اب تک ان کا یہ معمول رہا کہ جس دن نئی کتابیں خرید کر دکان میں لگاتے اسی دن ان پر ملنے والے چالیس فیصد منافع کا حساب قریب ترین پائی تک لگا کر خرید کر ڈالتے قریب ترین پائی تک لگا کر خرچ کر ڈالتے لیکن جب یہ کتابیں سال بھر تک دکان میں پڑی بھنکتے رہتی تو کرسمس سیل میں ان گنجھائے گرامایا کو پچاس فیصد ریایت پر فروخت کر ڈالتے اور اس طرح اپنے حساب کی روح سے ہر کتاب پر نوے فیصد ناجائز نقصان اٹھاتے لیکن نیا فرمولہ دریافت ہونے کے بعد اب وہ کتابیں یک سر فروخت ہی نہیں کریں گے لہٰذا اپنی اس حکمت بے عملی سے نوے فیصد نقصان سے صاف بچ جائیں گے اور یہ منافع نہیں تو اور کیا ہے کتاب فروشی کے آخری دور میں جب ان پر قیمبری وقت پڑا تو ہر ایک گاک کو اپنا مالی دشمن تصور کرتے اور دکان سے اس کے خالی ہاتھ جانے کو اپنے حق میں باعث خیر و برکت گردانتے ہفتے کو میرا دفتر ایک بجے بند ہو جاتا ہے واپسی میں یوں ہی خیال آیا کہ چلو آج سبغے کی دکان میں جھنکتا چلو دیکھا کہ وہ اونچے سٹول پر پیر لٹکائے اپنے کرزداروں کی فیرستوں سے ٹیک لگائے سو رہے ہیں میں نے کھنکار کر کہا قیلولا اسٹاکویں نہیں ہیں آنکھیں بند کیے کیے بولے یہ کہہ کر ذرا گردن اٹھائی چندھیائی ہوئی آنکھوں سے اپنی داہنی ہتھیلی دیکھی اور پھر سو گئے داہنی ہتھیلی دیکھنا ان کی پرانی عادت ہے جسی زمانہ طالب علمی کے یادگارہ کہنا چاہیے ہوتا یہ تھا کہ دن بھر خوار و خستہ ہونے کے بعد وہ رات کو ہوسٹل میں ہی کسی نہ کسی کے سر ہو جاتے کہ صبح تمہارا موں دیکھا تھا چنانچہ ان کے کمرے کے ساتھ ہی اپنی بدنامی کے خوف سے صبح دس بجے تک لہاف اوڑے پڑے رہتے اور کچھے کی طرح گردن نکال نکال کر دیکھتے رہتے کہ صبح دفان ہوئے یا نہیں جب اپنے بیگانے سب آئے دن کی نحوستوں کی ذمہ داری لینے سے یوں چھپانے لگے تو صبح نے ایک ہندو نجیمی کے مشورے سے یہ عادت ڈالی کہ صبح آنکھ کھلتے ہی شگون کے لیے اپنی دائیں ہتیلی دیکھتے اور دن بھر اپنے آپ پر لانت بھیجتے رہتے پھر تو یہ عادت سی ہو گئی کہ نازو کو فیصلہ کن لمحات میں مثلا اخبار میں اپنا رول نمبر تلاش کرتے وقت تاش پھینٹنے کے بعد اور کرکٹ کی گیند پر ہٹ لگانے سے پہلے ایک دفعہ اپنی دانی ہتیلی ضرور دیکھ لیتے تھے جس زمانے کا یہ ذکر ہے ان دنوں ان کو اپنی ہتیلی میں ایک حسینہ صاف نظر آ رہی تھی جس کا جہیز بمشکل ان کی ہتیلی میں سما سکتا تھا علماریوں کے انگینت خانے جو کبھی تھسا تھس بھرے رہتے تھے اب خالی ہو چکے تھے جیسے کسی نے بھٹے کے دانے نکال لی ہوں مگر سبغے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے والے نہیں تھے چنانچہ اکثر دیکھا کہ زہر سے اثر تک شیشے کے شوکیس کی فرضی اوٹ میں اپنے خلیرے چچرے بھائیوں کے ساتھ سر جوڑے فلش کھیلتے رہتے ان کا خیال تھا کہ جوہ اگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کھیلا جائے تو کم گناہ ہوتا ہے رہی دکانداری تو وہ ان حالوں کو پہنچ گئی تھی کہ تاش کے پتوں کے سوا اب دکان میں کاغذ کی کوئی چیز نہیں بچی تھی گاہکوں کی تعداد اگرچہ ٹگنی چگنی ہو گئی مگر مول تول کی نویت قدر مختلف ہوتے ہوتے جب یہ نوبت آگئی کہ راہ چلنے والے بھی بھاو تاؤ کرنے لگے تو خزانچی جی نے خاکی گتے پر ایک نوٹس نہایت پاکیزہ خط میں آویزان کر دیا یہ فرنیچر کی دکان نہیں ہے یاد رہے کہ ان کی نصف زنگی ان لوگوں نے تلخ کر دی جو کرز پر کتابیں لے جاتے تھے اور بقیہ نصف زنگی ان حضرات نے تلخ کر رکھی تھی جن سے وہ خود کرز لیے بیٹھے تھے اس میں شبہ نہیں کہ ان کی تباہی میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا قدرت نے ان کے ہاتھ میں کچھ ایسا حص دیا تھا کہ سونے کے ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو ان کی بربادی کا سہرہ قدرت کے علاوہ ان مہربانوں کے سر تھا جو انتہائی خلوص اور مستقل مزاجی کے ساتھ دامے درمے قدمے سخنے ان کو نقصان پہنچاتے رہے دوسری وجہ جیسے کہ اوپر اشارہ کر چکا ہوں یہ تھی کہ وہ اپنے خاص دوستوں سے اپنی حاجت اور ان کی حیثیت کی مطابق کرزہ لیتے ہیں اور کرزے کو منافع سمجھ کر کھا گئے بقال مرزا ان کا دل بڑا تھا اور کرز لینے میں انہوں نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا کرز لیندین ان کے مزاج میں اس حد تک رچ بس چکا تھا کہ مرزا کا خیال تھا کہ سیبغے دراصل سہروردی حکومت کو کک کرنے کے غرص سے اپنی آمدنی نہیں بڑھاتے اس لیے کہ آمدنی بڑھے گی تو لا محالہ انکم ٹیکس بھی بڑھے گا اب تو ان کی یہ تمنا ہے کہ بقیہ عمر عزیز بینک آورڈرافٹ پر گوشہ بدنامی میں گزار دیں لیکن ان کی نیت بری نہیں تھی یہ اور بات ہے کہ حالات نے ان کی نیکنی عدے کو ابرنے نہ دیا گزشتہ رمضان میں ملاقات ہوئی تو بہت اداسہ اور فکر مند پایا بار بار پتلون کی جیب سے ید بیزہ نکال کر دیکھ رہے تھے پوچھا سیبغے کیا بات ہے بولے کچھ نہیں پروفیسر اب دل قدوس سے کرز لیے تیرہ سال ہونے کو آئے آج یوں ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اب واپسی کی سبیل کرنی چاہیے ورنہ وہ بھی دل میں سوچیں گے کہ شاید میں نہ دہنڈا ہوں جوانی میں خدا کے قائل نہیں تھے مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی ایمان پختہ ہوتا گیا یہاں تک کہ اب وہ اپنی تمام نالائکیوں کو سچے دل سے من جانے بللہ سمجھنے لگے تھے طبیعت ہی ایسی پائی تھی کہ جب تک چھوٹی سے چھوٹی بات پر بڑی سے بڑی قربانی ندیت دے دیتے انہیں چین نہیں پڑتا تھا طبیعت ہی ایسی پائی تھی کہ جب تک چھوٹی سے چھوٹی بات پر بڑی سے بڑی قربانی ندیتے انہیں چین نہیں پڑتا تھا بغیل مرزا وہ انالحق کہے بغیر سولی پر چڑھنا چاہتے تھے تجارت کو انہوں نے وسیلہ معاش نہیں ہیلہ جہاد سمجھا اور بہت جلد شہادت کا درجہ پایا دکان کی دیوار کا پلاسٹر ایک جگہ سے اکھڑ گیا تھا اس مقام پر جو تقریبا دو مربع گز تھا انہوں نے ایک سرخ تختی جس پر ان کا فلسفہ حیات بخت نستالیک کندہ تھا ٹانک گی باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہیں اس میں کتے ہی کوئی تالہ نہیں تھی بلکہ دیکھا جائے تو انہوں نے کسر نفسی سے ہی کام دیا کیونکہ باطل تو باطل وہ حق سے بھی دبنے والے نہیں تھے مرزا اکثر نصیحت کرتے کہ میاں کامیابی چاہتے ہو تو کامیاب کتب فروشوں کی طرح بقدر ضرورت سچ بولو اور ہر کتاب کے حسن و قبع پر زدم زدہ کرنے کی وجہے گاہکوں کو انہی کی پسند کی کتابوں سے برباد ہونے دو جو بچارہ تربوس سے بہل جائے اسے زبردستی انگور کیوں کھلاتے ہو لیکن سبغے کا کہنا تھا کہ بیسویں صدی میں جیت انہی کی ہے جن کے ایک ہاتھ میں دین ہو اور دوسرے میں دنیا اور دائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ بائیں میں کیا ہے تجارت اور نجات میں سنجوگ ممکن نہیں تجارت میں فوری ناکامی ان کے نزدیک نقیاس و شرافت تھی انہی کا مقولہ ہے کہ اگر کوئی شخص تجارت میں بہت جلد ناکام نہ ہو سکے تو سمجھ لو کہ اس کے حسب نسب میں فی ہے اس اعتبار سے انہوں نے قدم قدم پر بلکہ ہر سودے میں اپنی نسبی شرافت کا وافر ثبوت دیا حساس آدمی تھے اس پر بدقسمتی یہ کہ ایک ناکام کتب فروش کی حیثیت سے انہیں انسانوں کی فطرت کا بہت قریب سے مطالعہ کرنے کا مقاملہ اسی لئے بہت جلد انسانیت سے مایوس ہو گئے انہوں نے تمام عمر تکلیفیں ہی تکلیفیں اٹھیں شاید اسی وجہ سے انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ حق پر ہیں زندگی سے کب کے بیزار ہو چکے تھے اور ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ گویا اب محض اپنے کردخواہوں کی تعلیف قلوب کے لئے جی رہے ہیں اب ہم زیل میں وہ تاثرات و تاثبات مختصرا بیان کرتے ہیں جو ان کی چالیس سالہ ناتجربہ کاری کا نیچوڑ ہیں دکان کھولنے سے چار پانچ مہینے پہلے ایک عدبی خیرسگالی وفد ادارہ برائے ترقی انجامن پسند مسننفین کے ساتھ سلون ہوائے تھے جسے حاسد لنکا کے نام سے یاد کرتے تھے اس جزیرے کے سہروزہ سیاحت کے بعد اٹھتے بیٹھتے ترقی آفتہ ممالک کی عدب نوازی و علم دوستی کے چرچے رہنے لگے ایک دفعہ برادران وطن کی ناقدری کا گلہ کرتے ہوئے فرمایا آپ کے ہاں تو ابھی تک جہالت کی خرابیاں دور کرنے پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں مگر ترقی آفتہ ممالک میں تو اب مارا ماری ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جن کا بقصد ان خرابیوں کو دور کرنا ہے جو محض جہالت دور ہونے سے پیدا ہو گئی ہیں صاحب وہاں علم کی ایسی قدر ہے کہ کتاب لکھنا کتاب چھاپنا کتاب بیچنا کتاب خریدنا حد یہ کہ کتاب چرانا بھی سواب میں داخل ہے یقین مانئے ترقی آفتہ ممالک میں تو جاہل آدمی ٹھیک سے جورنبی نہیں کر سکتا شامت عامال میرے مو سے نکل گیا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں ترقی آفتہ ممالک میں کوئی کتاب اس وقت تک اچھی خیال نہیں کی جاتی جب تک کہ اس کی فلم نہ بن جائے اور فلم بننے کے بعد کتاب پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہیں غصہ آگیا تین پیسے کی چھوکری کا کونہ مور کر واپس الواری میں رکھی اور میرے لب و لہجہ کی ہو بہو نکل اتارتے ہوئے بولے اور آپ کے ہاں یہ کیفیت ہے کہ نوجوان اس وقت تک اردو کی کوئی کتاب پڑھنے کی حاجت محسوس نہیں کرتے جب تک پولیس اسے فہش قرار نہ دے دے اور فہش قرار پانے کے بعد اس کے بیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے تمز میں تانے کا رنگ آ چلا تھا اس لئے میں نے جھٹ سے ہامی بھر لی تو پولیس اگر دل سے چاہے تو تمام اچھی اچھی کتابوں کو فہش قرار دے کر نوجوانوں میں اردو عدب سے گہری دلچسپی پیدا کر سکتی ہے میرے لہجے کا نوٹس لیتے ہوئے اُلٹے موجی سے اُلجنے لگے کہ آپ بات کی تہ تک نہیں پہنچتے آپ دھڑا دھڑ کتابیں چھاپ سکتے مگر زبردستی پڑھوا نہیں سکتے میں نے کہا کیوں نہیں اُٹھا کے نساب میں داخل کر دیجئے وہ بھلا ہار ماننے والے تھے کہنے لگے اگر یہ پوری کی پوری نسل کو ہمیشہ کے لئے کسی اچھی کتاب سے بیزار کرنا ہو تو سیدھی ترقیب یہ ہے کہ اسے نساب میں داخل کر دیجئے کتب فروشی کی بدلت سبغے کا سابقہ ایسے ایسے پڑھنے اور نہ پڑھنے والوں سے پڑھا ہزاروں سال نرگس جن کی بے نورے پہ روتی ہے ان میں خیام کے وہ دلدادہ بھی شامل تھے جو اصل ربائیوں میں ترجمے کے خوبیاں تلاش کرتے پھرتے تھے ان میں وہ سال خردہ کتب خان بھی تھے جو کجلائے ہوئے کوئلوں کو دہکانے کے لئے بکول مرزا اوریان آونوں سے مو کالا کرنے اور سمجھتے کہ ہم اردو کی عزت بڑھا رہے ہیں یہ قول انہی کا ہے کہ فہش کتاب میں دیمک نہیں لگ سکتی کیونکہ دیمک ایسا کاغذ کھا کر افضائی سرنسل کے قابل نہیں رہتے ان میں وہ خوش نصیب بھی تھے جن کے لئے کتاب بہترین رفیق ہے اور وہ کم نصیب بھی جن کے لئے واحد رفیق اور اس بے نام قبیلے میں وہ جدت پسند پڑھنے والے بھی شامل تھے جو لہزہ تازہ بتازہ ناؤ بناؤ کے طلبگار تھے حالانکہ ان جیسوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فقط ڈکشنری ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے وہ جب بھی دیکھیں انشاءاللہ نئی معلوم ہو گئے لیکن ایک حد تک سبغے کی بھی زیادتی تھی کہ نئی اردو کتابوں کو اپنے دل اور دکان میں جگہ دینا تو بڑی بات ہے چمٹے سے پکڑ کر بھی بیجنے کے لئے تیار نہ تھے ایک دن خاکان ہندوستان استاد زوک کے قصائد کی گرد ہفتوار ٹائم سے جھڑتے ہوئے گٹ گٹا کر کہنے لگے کہ آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عدب ایک کیپسول میں بند کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے جسے وہ کوکاکولا کے گھونٹ کے ساتھ غٹک سے حلق سے اتار لیں انسانی تہذیب پتھر اور بھوج پتھر کے احد سے گزر کر اب ریڈرز ڈائیجسٹ کے دور تک آ گئی ہے سمجھے یہ مصنفوں کا دور نہیں صحافیوں کا دور ہے صحافیوں کا میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا مگر صحافت میں کیا قباہت ہے بولے کچھ نہیں بڑا مصنف اپنی آواز پبلک تک پہنچاتا ہے مگر بڑا صحافی پبلک کی آواز پبلک تک پہنچاتا ہے مصنفوں کا ذکر چھیڑ گیا تو ایک واردات اور سنتے چلیے سات آٹھ مہینے تک وہ اردو افثانوں کا ایک مجموعہ بیچتے رہے جس کے سرگرک پر مصنف کے دس خط بکل میں خود سب تھے اور اوپر یہ عبارت جس کتاب پر مصنف کے دس خط نہ ہو وہ جیلی تصور کی جائے ایک روز انہیں ریجسٹری سے مصنف کے وقیل کے ہاں سے جس پر مصنف مذکور کے دس خط بقیر تاریخ ثبت ہیں آپ کو بزریہ نوٹس حاضر متعلق متنبع کیا جاتا ہے کہ محولہ بالہ کتاب اور دس خط دونوں جیلی ہیں اصل ایڈیشن میں مصنف کے دس خط سرے سے ہیں ہی نہیں اس واقعے سے انہوں نے ایسی عبرت پکڑی کے آئندہ کوئی ایسی کتاب دکان میں رہی نہیں رکھی جس پر کسی کے بھی دس خط ہوں بلکہ جہاں تک بن پڑا انہی کتابوں کو ترجیح دیتے جن پر مصنف کا نام تک درج نہیں ہوتا مثلاً الف لالہ ذابطہ فوجداری ریلوے ٹائم ٹیبل انجیل وغیرہ تباہی کے جو تباہ آزاد راہ بلکہ شارہ انہوں نے اپنے لئے نکالی اس پر وہ تو کیا کارون بھی زیادہ دیر گامزن نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ منزل بہت دور نہیں تھی آخر وہ دن آہے گیا جس کا دشمنوں کو انتظار تھا اور دوستوں کو اندیشہ دکان بند ہو گئی خزانچی جی کی تنخواہ ڈھائی مہینے سے چڑھی ہوئی تھی لہٰذا خالی علماریاں ایک عدد گولک چوبی جو نادہندوں کی فہرستوں سے مو تک بھری ہوئی تھی چاندی کا خوبصورت سگرٹ کیس جسے کھولتے ہی محسوس ہوتا تھا گویا بیڑی کا بندل کھل گیا نسینی جس کی صرف اوپر کی تین سیڑھیاں باقی رہ گئی تھی خواباور گولیوں کی شیشی کراچی ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کے شجرہائے نصف نومبر سے دسمبر تک کا مکمل کلندر کیل سمیت یہ سب خزانچی جی نے سبغے کی اولی غفلت میں ہتھیا لیا اور رات و رات اپنی تنخواہ کی ایک ایک پائی گدہ گاڑی میں ڈھوڈھو کر لے گئے دوسرے دن دکان کا مالک بھگایا کرایہ کی مد میں جو جائداد بنکولہ و غیر منکولہ اٹھا کر یا اکھار کر لے گا اس کی تفصیل کی یہاں نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہمارے پڑھنے والوں کو بس اتنا اشارہ کافی ہوگا کہ ان میں سب سے قیمتی چیز بغیر چابی کے بند ہونے والا ایک کفل فولادی ساختہ جرمنی تھا پرانا ضرور تھا مگر ایک خوبی اس میں ایسی پیدا ہو گئی تھی جو ہم نے نئے سے نئے جرمن تالوں میں بھی نہیں دیکھی یعنی بغیر چابی کے بند ہونا اور اسی طرح کھلنا سبغ غریب کے حصے میں صرف اپنے نام ماہ فرضی فرزمدان کا سائن بوڑھا ہے جس کو سات روپے مزدوری دے کر گھر اٹھوا لائے اور دوسرے دن سوا روپے میں محلے کے کباری کے ہاتھ فرخت کر گیا مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور دو مہینے تک اپنی ہتیلی کا شبانہ روز مطالعہ کرنے کے بعد ایک ٹریننگ کالج میں سکول ماسٹروں کو پڑھانا شروع کر دی مرزا کے الفاظ میں سبغے کی کتب فروشانہ زنگی کے باب کا انجام نہایت افسان بھی رہا جس افسانے کی طرف یہاں مرزا کا اشارہ ہے وہ دراصل کائلنگ کی ایک مشہور چینی کہانی ہے جس کا ہیرو ایک آرٹسٹ ہے ایک دن وہ اپنی ایک مادل لڑکی کی خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسی وقت اپنے سارے برش اور کینویس سمیٹ سماڑ کر جلا ڈالے اور ایک سرکس میں ہاتھیوں کو صدانے کا کام کرنے لگا موسیقی